نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے چیتا بندر اور کرونا وائرس کولم نگار ہے حامد میر اور آواز ہے ملیحہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org شام ساتھ بجے کا وقت تھا کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے آیت بندشوں سے اپتا کر میں نے فیصلہ کیا کہ تھوڑی دنے کے لیے واؤک کر لی جائے گھر کی چھت پر واؤک سے دل بھر چکا ہے دہازہ مارگلہ روٹ کی طرف نکل گیا ایک ماہ سے اسلام آباد کے تمام پارکز بند ہیں بارش کے باعث چالیمار گراؤنڈ کے واکنگ ٹریک پر بھی پانی کھڑا تھا لہذا گراؤنڈ کے سامنے مارگلہ روٹ کے فتبات پر واؤک کرنے کے لیے گاڑی کھڑی کی تو اسلام آباد پولیس کی ایک جیپ آگئی پولیس کے جوان نے جیپ سے اتر کر چہرے سے ماسک کھٹایا اور السلام علیکم کہنے کے بعد خبردار کرتے ہوئے بتانے لگا کہ جناب ایک چیتے نے ہماری جان عذاب میں ڈال دیئے کل رات کو بھی یہ چیتہ اسی جگہ پر پھر رہا تھا جہاں آپ واؤک کر رہے ہیں پھر اس نے سڑک پار ایک گھر کی طرف اشارہ کیا اور بتایا کہ انہوں نے موبائل فون سے چیتے کے فلم بنا کر ہمارے ایک افسر کو بھیج دی اور اب ہماری ڈیوٹی ہے کہ لوگوں کو اس چیتے سے خبردار کرتے رہیں یہ سن کر میں خوشگوار حیرت میں ابتلا ہو گیا اور ناچیز نے اپنے ماس چہرے سے ہٹا کر پولیس والے سے کہا کہ یہ تو بڑی اچھی خبر ہے کہ موسمِ غرمہ کے آغاز پر بھی اسلام آباد میں چیتہ نظر آ گیا ہے ورنہ ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ موسمِ سرمہ کی برفباری کے بعد چیتے مری اور گلیات کے جنگلوں سے نیچے اتر کر مارگلہ کی پہاڑیوں میں آتے ہیں اور موسمِ غرمہ کے آغاز سے پہلے پہلے واپس چلے جاتے ہیں میں نے پولیس والے سے کہا کہ اگر آپ کو چیتہ نظر آ جائے تو بڑا کرم اسے گولی نہ مار دیجے گا پولیس والا مجھے پہچان چکا تھا چیتے کی زندگی کے لیے میٹی فریاد پر وہ حیران ہوا اور اس نے کہا کہ جناب والا اس چیتے نے مارگلہ روٹ پر کسی شریف شہری پر حملہ کر دیا تو ہم اسے گرفتار کرنے کے لیے پہاڑوں پر خوار ہوتے پھریں گے اس لیے آپ احتیاط کریں پولیس والے کی طرف سے بار بار خبردار کرنا مجھے اچھا لگ رہا تھا اور اسلام آباد میں چیتے کی موجودگی کی خبر بھی مجھے بڑی اچھی لگی کیونکہ میں اسلام آباد سوروں اور گیدڑوں کو دیکھ دیکھ کر تنگا چکا ہوں کرونا فارس کے باعث جزوی لوگ ڈاؤن نے دیگر شہروں کی طرح اسلام آباد میں بھی انسانی نقل و حرکت کو محدود کیا جس کے بعد فوری طور پر سازشوں کے اس شہر میں رنگ برنگ پرندوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی ہے طویل عرصے کے بعد پہاڑی بلبلوں کے علاوہ لمبی دم والے تیتر اور سرخاب بھی نظر آنے لگے صبح صبح پرندوں کی چہچہ ہٹ میں بہت سی نئی آوازیں شامل ہو چکی ہیں اور یہ نئی آوازیں اس ذہنی تناؤں میں کمی کا باعث بنتی ہیں جس کا ذمہ دار ایک نیا وائرس ہے جو لاکھوں انسانوں کو نگل چکا ہے سائنس زانوں کا کہنا ہے کہ یہ وائرس چمگادروں اور بندروں کا گوشت کھانے والے انسانوں نے پھیلایا ہے چمگادر پکڑنا اور پھر اس کا سوپ بنا کر پینا چین کے امیر لوگوں کی عیاشی تھی ان کی عیاشی کا خمیازہ پوری دنیا کرونا وائرس کی صورت میں بھوگت رہی ہے آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ اسلام آباد میں بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو آرڈر پر مارگلہ ہلز سے مختلف اقسام کے پرندوں کے علاوہ سور، بندر اور چمگادریں پکڑ کر فروغ کرتے ہیں اور یہ سمگل ہو کر نہ جانے کہاں کہاں جاتی ہیں مارگلہ ہلز میں ساڑھے تین سو سے زائد اقسام کے پرندے پچاس سے زائد اقسام کی تتلیاں چھ اقسام کے سامپ اور دس مختلف اقسام کی چمگادریں پائی جاتی ہیں کچھ سال پہلے تک یہاں بڑی تعداد میں بارکنگ ڈیر یعنی بھونکنے والے حیرن پائی جاتے تھے لیکن اب ان کی عبادی بہت کم ہے کرونا وائرس کے باعث شہر کی سڑکوں پر ٹرافک کم ہوئی تو بندر بھی پہاڑوں سے نیچے آگئے اور انہوں نے ایف سکس اور ایف سیون کے گھروں کی چھتوں پر لٹکے ہوئے کپڑے اچھگ لئے بہت سے شہریوں نے پولیس کو شکایت کی ہے کہ انہیں بدتمیز بندروں سے نجات دلائی جائے لیکن اس سلسلے میں مارگلہ ہلز منیجمنٹ بوٹ کے روحے روان ڈاکٹر انیسو رحمان کی رائے بلکل مختلف ہے مارگلہ ہلز عرصہ دراز سے چرندو پرند کا گھر تھا لیکن ہم انسانوں نے ان کے گھر میں گھس کر پہلے جنگل سے لکڑی چُرائی پھر ہرنوں کا شکار شروع کیا اور پھر یہاں سے رنگ برنگ پرندے پکڑ پکڑ کر بیشنا شروع کر دیئے دامنے کو اور پیر سوہاوہ میں ریسٹوران بننے کے بعد رات گئے تک ان پہاڑوں میں ٹرافک کی موجودگی نے چرندو پرند کا سکون برباد کر دیا اور ان میں اسے اکثر اپنا گھر چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ کرونا وائرس قدرت کی وارننگ ہے پہاڑوں جنگلوں اور ان جنگلوں میں رہنے والے چرندو پرند اور ہیوانوں کے حقوق کا خیال رکھیں تو قدرت بھی آپ کا خیال رکھے گی ڈاکٹر رنیس الرحمن نے بتایا کہ مارگلہ ہلز منیجمنٹ پورٹ نے جنگل میں جگہ جگہ کیمرے لگا رکھے ہیں تاکہ جانوروں کے ساتھ ساتھ انہیں نقصان پہنچانے والے انسانوں پر بھی نظر رہے انہوں نے بتایا کہ اسلام آباد کے گرد و نوار کی پہاڑیوں میں چیتوں کے تین خاندان آباد ہو چکے ہیں اور کچھ دنوں سے بارکنگ ڈیر بھی نظر آنے لگا ہے ہمیں ان سے خوف زدہ ہونے کے بجائے ان کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھنا ہوگا ہم ان کے گھر میں مداخلت نہ کریں تو وہ ہمارے گھر میں نہیں آئیں گے ہم احتیاط کریں تو وہ بھی محتاط ہو جائیں گے چیتے، ہرن، بندر، تیتر اور سرخاب کا گھر جنگل ہے جنگل پہاڑ پر واقع ہے اور جب سے لوگ ڈاؤن میں نرمی کرتے ہوئے تعمیراتی سرگرمیوں کو بحال کیا گیا ہے تو مارگلہ ہلز میں پہاڑوں کو توڑ توڑ کر بجری برانے والوں نے بھی اپنا ناجائز زندہ دوبارہ شروع کر دیا ہے جب انسان چمگادر خوری جنگل خوری اور پہاڑ خوری کریں گے تو پھر ایک نہیں کئی بیماریاں پھیلیں گی کرونا ویرس نے بہت سے انسان مار ڈالے لیکن یہ مانیے کہ اس ویرس نے فضائی علود کی کم کر دی ہے اور یہ ویرس جنگلی حیات کے لئے محسن بن کر سامنے آیا ہے اشرف المخلوقات تو انسان تھا جنگلی حیات کا محسن تو حضرت انسان کو ہونا چاہیے تھا لیکن افسوس کہ جب انسان نے شیطان کا روپ دھاڑ لیا تو کرونا ویرس انسانوں کے لئے عذاب اور چیتے اور بندر کے لئے رحمت بن گیا یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے متعلق اپنی آرہ کے اظہار کے لئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی 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 موسیقی